موسیقی 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 تو جہور اے عدد دورسلالی جہوس کا ایک غیر سیاسی بیت سامن ہے جس میں ہماری کوشش ہے کہ ہم مختلف پروفیٹس میں عدد کی حوالے سے جو بھی ہم کر سکتے ہوں افراد کو جمع کرنا ہے مغرب آسازہ کا کلاب ان تک پہنچاری کوشش کرنا ہے جس میں روحہ رواہ کرنا ہے مغرب پررم اپرانی صاحب کو آپ کے سامنے دیرے سکتے ہی اور کلکارٹی کرنا ہے وہ اس طرح تحریک کا حولدت پررم آسازہ ہاں نے ہم نے دانیستہ طور پر بہت بڑے مشاہ رکھنے کے بجائے چھوٹے چھوٹے مقامات پر چند احباب کے ساتھ نشستوں کو فوقیت دیئے پیشے نظر یہ چیز ہے کہ ہم مہد اساترہ کا شورہ اکلام کا اور نوجوان ساتھیوں کا کلام ہی نہ سنیں بلکہ اکلام کے پیچھے جو ان کی سوچ کا انثر مات ہے تو اگر کسی نہ کسی انداز رہے ہیں ساتھیوں تک پوچھیں سمجھتے ہیں کہ سربیت کا اور عدب کی تر بیچ کا ایک مہتری ذریعہ ہو سکتا ہے پڑنا جس قدر بڑے مشاعر ہوتے ہیں اور وہاں تحصیل سے آری بہت سارے کام ہو رہے ہیں جو ہم یقینات اس کو دل سے تو پہنال پسند نہیں کرتے ہیں مثال کے طور پر نشست و برخواست پیری معاملے کو لے ریچے جو عدب کا ایک پہنی سیڑھی ہے بڑے مشاعروں میں آپ کا دکھا ہونا شاید منتظمی کی مجھولی ہوتی ہے کہ وہ کلسیاں اور اس قرید کے معاملات اور دو دو اشار پہ بڑے سے بڑے شاعر کو مبتانے کا دام ہیں یہ تمام چیزیں اس سے دل خراب ہوتا ہے ہمارے الحمدللہ جوہرے عدب سے پریٹ فارم سے اچھا عزا اکرام دی ہوتے ہیں جوہرے عدب کے پریٹ فارم پہ نو آموز شاعر بھی ہوتے ہیں جس کی عمر کو کم ہے لیکن ان کی شاعری کی خیالات کی جو پہتگیل ہے وہ کسی بھی طور پر کام ہے لیکن بڑے مشاعروں میں اس کے خیالات سامنے نہیں آتا ہے یہی وجہ ہے کہ جوہرے عدب کو ہم نے اس بیسک اسکیل سے شروع کیا ہے اور الحمدللہ چھوٹے چھوٹے پورٹس میں یہ جانتے جاری ہیں آج آپ کے پاس ہم آئے ہیں اور ایک اچھے عادے دیکھیں جائیں گے اس نے اصل چیز یہ ہے کہ ہم اپنی کچھ روایات کو جو بجلگوں سے نسالسہ سے ہم سے پہنچی ہیں ان روایات کو اثر اللہ قضل ہے تو مہترین زدر کے سے عداد یہ ہے نظم ہے یا عزاد ہے یا جو جو جہتے ہیں ان جہتوان کے حوالے سے ہر ذہن یقینات سوچ رہا ہوتا ہے کچھ نسل میں بات کرتے ہیں کچھ نظم کے پہلائے میں دیاتے ہیں کچھ اسے عزاد رکھتے ہیں اور کچھ عزادی عزاد دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ تمام کلاسیکل استعار اور چہتے ہیں انشاءاللہ یہاں پر بدر آئے گی جیسے میں نے پہلے کہا کہ سماعتوں کی تعداد سے ہمیں پریبار سکتے ہیں کرتے ہیں لیکن اتنی بھی سماعتیں بھی وہ شیئر کو سمجھتے والی کو سمجھنے کے ساتھ اگر چاہیں تو آپ شورا کی نظر داد کر سکتے ہیں اس کے علاوہ شاید کو اور کچھ نہیں چاہیے ہوتا باندرم پررم کارتری صاحب نے ہاں شیئر پڑتے ہیں کبھی شکریہ دا کرنا چاہیں پررم اسی طریقے سے ہم ان کی دھر میں لالے پر پڑتے ہیں ہم کی اجازت سے میں اس کروائی کو بڑھا ہوں جیسے میں نے ارس کیا کہ الحمدللہ ہم اس انشاءاللہ کا حقات اور نشست کا حقات مہترم جناب پروفیسر منصول احمد نظر صاحب کی تدارت کر رہے ہیں اور ہمارے درمیان ہوگئے بلرحمان احمد صاحب، اندران شمشات صاحب ان کا تاغم ہستہ ہستہ میں کرواتا چاہتے ہیں بلرحمان احمد نظر صاحب اب روایت ہے اور اس طرح میں نے ذکر کیا کہ کوشش کریں گے ہم کلکلہ دبی روایت کے حوالے سے چلیں اگر آپ مجھے دائرے سے باہر رکھیں جو شاہی جی کا دائرہ ہے لیکن ایک شاگت کی حضیت سے اور ایک طالب علم کی حضیت سے میں پوری غدر کا بھی مطابق دیں گے میں چاہوں گا کہ صرف چند اشار صرف اس عجت کو پوری کرنے کے لیے کہ باہر رکھ شائرہ آگے بھلے آپ کی نظر کرنا کیوں بھائی چند اشاری پوری رکھیں کچھ کرامات کرو رات گزر جائے گی 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 اپنی تنہائی کے زندان میں محبوس رہو اپنی تنہائی کے زندان میں محبوس رہو کچھ کرامات کرو رات گزر جائے گی 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 شب آخر کے تھکے ہارِ مسافر کی طرح شب آخر کے تھکے ہارِ مسافر کی طرح تم ملاجات کرو رات حضر جائے گی لبکشائی سے تخلوت کا مدہ جاتا ہے لبکشائی سے تخلوت کا مدہ جاتا ہے بس اشارات کرو رات حضر جائے گی لبکشائی سے تخلوت کا مدہ جاتا ہے بس اشارات کرو رات حضر جائے گی کچھ کرامات کرو رات حضر جائے گی کوئی تو بات کرو رات حضر جائے گی بس اشارات کرو رات حضر جائے گی لبکشائی سے تخلوت کا مدہ جاتا ہے بس اشارات کو بس کا جواب نہیں لبکشائی سے تخلوت کا مدہ جاتا ہے بس اشارات کو بس اشارات کو بس اشارات کو